انہوں کی بھارتی جنتہ پارٹی اور ان کی سمر تک راہل گاندی کا پپو کرنے میں لگے ہوئے تھے یہ پپو کرنے ایک ایسی ابھیقتی ہے جو لگاتار سارمک جیون میں ٹیکا ٹپڑیوں کی دنیا میں استعمال کی جا رہی ہے اور راہل گاندی کی بھارت جوڑو یاترہ کے بل اس پپو کرنے کا جواب یا پپو کرنے کا سنشودن نہیں ہے یا پپو کرنے کا ریجیکشن نہیں ہے یہ میں بھارت جوڑو یاترہ کو ایک آندولنکاری ویگ سے کیے جانے والے کارکرم کے طور پر دیکھتا ہوں اس لحاظ سے جو کسان آندولن جو بہت لمبے عرصے تک چلا اور جس نے بھارتی جنتہ پارٹی اور اندریندر موڈی کا جو پروہت تو ہے اس کے مند میں کئی طرح کی سندھی پیدا کر دیئے تھے اس کے بعد چلنے والے ایک بہت بڑے گیر بھاجپا کارکرم کے طور پر میں بھارت جوڑو یاترہ کو دیکھتا ہوں اندر یہ ہے کہ کسان آندولن میں کوئی ایک پارٹی شامل نہیں تھی اس میں کئی پارٹیاں شامل تھیں اس کے اندر کئی لوگوں کئی طرح کی رائیتک شکریوں کا سمرتن تھا اور پورا کا پورا ناغرک سماج اس کے پچھ میں سکری تھا یہ ایک راشتی پارٹی کا آندولن ہے اس لحاظ سے یہ الگ طرح کا آندولن ہے اس کی سنچناتما کی ستھیتی بھارت جوڑو یاترہ کی الگ ہے لیکن اس کا پربھاؤ ایک گیر بھاجپا راجنیتی کارروائی کا پربھاؤ ہے جو کہ لگاتار گتشیلتہ کے ساتھ جب کوئی مارچ کرتا ہے سڑک پر اور اکیلے نہیں مارچ کر رہا ہے بلکہ وہ اپنے سمرتھوں کے ساتھ میں اپنے سہیوگیوں کے ساتھ میں اپنے ہمدردوں کے ساتھ میں مارچ کر رہا ہے تو ایک طرح کی راجنیتی گتشیلتہ پیدا ہوتی ہے اور ہم راجنیت کے ادھیتہ کی طور پر ہم لوگ مانتے ہیں راجنیت کا ادھش بھی یہی ہے کہ راجنیتی گتشیلتہ پیدا ہو جاتا راہول گاندی کا نجی طور پر سوال ہے جو اس یاترہ کے پرمخ یاتری ہیں تو مجھے لگتا ہے کہ جس طرح سے ان کا راجنیتی کی اتحاس رہا ہے اس لحاظ سے وہ کہیں نے کہیں اپنے ویکتکت موکش کی تلاش میں تھے جب وہ ستہ میں تھے یعنی منمہنسل یا پردھان منتری تھے میں یہ مانتا ہوں کہ دوہزار تیرے میں ایک ایسا چھڑ آیا تھا جب راہول گاندی چاہتے تو پردھان منتری بن جاتے اگر اس وقت راہول اگر منمون سنگھ کو ہٹا کر اس وقت راہول گاندی پردھان منتری بن جاتے تو آج میں یہ مانتا ہوں کہ آج اس دیش میں نرہندر موڈی کا شاسن نہیں ہوتا بھاجپا کا بھی شاسن نہیں ہوتا میں دوہزار تیرے میں سی ایس ڈی ایس کی سنستہ لوگ نیتی نے ایک سرویچن کیا تھا اور اس سرویچن کا نتیجہ یہ تھا کہ اگر ابھی چناؤ کرائے جائیں تو کانگریس سب سے بڑے دل کی روپ میں اُبھرے گی بش ارتے کانگریس نیتر تو پرورتن کرے اس کا سیدھا راہول گاندی یا منمون سنگھ کا اس میں نام نہیں لیا گیا تھا لیکن اس کا سیدھا مطلب یہ نکلتا تھا کہ منمون سنگھ کو ہٹایا جائے اور راہول گاندی یا کسی ایسے ہی کسی اور کانگریس کے ایک پرحاوی ویکتی کو پردھان منتری پت پر بیٹھایا جائے اگر کانگریس نے اس وقت یہ موقع کانگریس اس وقت یہ موقع چھوک گئی میں کہتا ہوں راہول گاندی اس وقت یہ موقع چھوک گئی تو اس وقت جو موقع چھوکا گیا اس کا خامیاجہ آج تک کانگریس اٹھا رہی ہے اور اس بیچ میں بھاجبہ کا جو پرچار تنتر ہے اور عام طور پر الیکٹرونک میڈیا کی اور سوشل میڈیا پر بھاجبہ کا جو پرہت ہے اس پرہت کے کارن راہول گاندی کا بڑے پیمانے پر پکو کرن ہوا ہے تو راہول گاندی ایک ویکتیقت موقع کی تلاش میں تھے اور اس یاترہ سے انہیں وہ موقع ملتا ہوا دکھائی پڑ دہا ہے میں موقع شبد کا استعمال اس لیے کر رہا ہوں کہ آپ راہول گاندی خود وقتویوں کو دیکھیں ان وقتویوں سے ان وقتیوں سے اکسابہ ملتا ہے کہ آپ اس شبد کا استعمال کریں راہول گاندی کہتے ہیں میں نے پرانے والے راہول گاندی کو مار دیا ہے ظاہر ہے کہ وہ ایک نئے راہول گاندی کے جنم کو ایک راہول گاندی کو جنم لیتے ہوئے وہ خود ہی دیکھ رہے ہیں اسی لیے میں کہہ رہا ہوں کہ راہول گاندی ایک وقتیقت موقع کی تلاش میں تھے اور اس یاترہ نے انہیں وہ موقع دے دیا ہے لیکن اس کے لیے انہیں بہت کچھ قربانی دینی پڑی سب سے بڑی قربانی تو گجرات کا چناؤ ہے اگر گجرات کے چناؤ کو راہول گاندی زیادترہ پر قربان کر سکتے ہیں تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ وہ کس حد تک جانے کے لیے تیار تھے اور آج اسثتی یہ ہے کہ اگر نریندر موڈی کے بعد اگر کوئی اور وقتی سارے دیش کے پیمانے پر ایک منج سے کھڑے ہوگا پورے دیش کو سمبودت کرنا چاہے تو پھر ایک ہی نام سامنے آتا ہے کہ راہول گاندی سارے دیش کو سمبودت کر سکتے ہیں میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ ان کی آباظ وہاں وہاں تک پہنچے گی جہاں جہاں تک نریندر موڈی کی آباظ پہنچتی ہے میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ ان کی آباظ کو سن کر لوگ کانگریس کے پکش میں ووت ڈال دیں گے لیکن نشت روپ سے اس یاترہ کے پہلے کہ جو راہول گاندی تھے اور اس یاترہ جب اپنے کشمیر جا کر اپنے چرم مقام تک پہنچنے والی ہے اس راہول گاندی میں زمین آسمان کا فرق ہے آج استطیق یہ ہے کہ آج استطیق یہ ہے کہ اس یاترہ کے ختم ہونے کے بعد میں کانگریس کا دیویشن ہوگا اور اگر راہول گاندی اپنے سنگٹھن کا کیل کانٹا درست کر پائے تو اس یاترہ کی اپلبدیاں اور ان کا جو نیا چھوی نرمان ہوا ہے اس کی مدد سے وہ شاید کانگریس کو وہاں لے جا پائیں جہاں کانگریس جانا چاہتی ہے میں بالکل نہیں کہہ رہا ہوں کہ راہول گاندی اس یاترہ کے دم پر دوزار چوبیس کا چناؤ جیت جائیں گے یا نریندر موڈی کو پراجت کر دیں گے ایسا کچھ کہنا خطرے سے کھالی نہیں ہے میرے کہنا ایسا کہنا بیوگوفی ہوگی لیکن انہوں نے اپنے آپ کو ایک موقع دیا ہے اور اپنی پارٹی کو ایک موقع دیا ہے